اسلام علیکم ویورز خوش آمدید سادے کیچن ڈائری میں ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لئے نسخہ کہہ لیں ٹوٹکا کہہ لیں جو لے کہیں ہوں وہ بڑا اچھا اور بڑا فائدے مند ہے ویورز ٹوٹکا کیا ہے جی ٹوٹکا ہے جو لوگوں کے گری ہیڈز ہو جاتے ہیں تو مجھے کسی نے ریکویسٹ بھی کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے ویڈیو بنا دوں بنانی تو تھی تو کیوں نہ ٹائم سے بنا دوں جس نے ریکویسٹ کے اس بیچارے کو چلو ٹائم پہ ملتا جائے تو ویورز آج کل نا بڑا زیادہ ایشو ہوا ہے گری ہیڈز اور وائٹ ہیڈز چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے جیسے کہ بڑا چودہ سال کے بچوں کے بھی گری ہیڈز ہو رہے ہیں وائٹ ہیڈز ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ملتا تو دیکھیں جو ٹوٹکے شوٹکے ہوتے ہیں ویورز یہ زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں تو چلیں جی میں آپ کو زیادہ چیزیں بتا دیتی ہوں زیادہ ہم ویڈیو آج لمبی نہیں کریں گے ویورز یہ میرے پاس نا آملے ہریٹھے شیکا کائی اور کلونجی اس کا پاوڈر ہے دو چمچ یہ میرے پاس میتھی ہے بہت ہی باریک میتھی ہے آپ نے ویورز موٹی میتھی نہیں لینی باریک میتھی ہوتی ہے دو طرح کی میتھی ہوتی ہے ایک اچار میں ڈالتے ہوتے ہیں اور ایک یہ باریک میتھی ہوتی ہے ہمیشہ جو سر پہ لگانی ہوتی ہے نا ویورز وہ یہ باریک والی میتھی ہوتی ہے یہ میتھی میں نے ایک چمچ لے لیا یہ میرے پاس ہے جی سرسوں کے بیج یعنی کہ مسترڈ سیڈز ہیں میرے پاس تو یہ ایک چمچ میں نے لے لیا ان کو میں دردرہ سے کوٹ لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے جی السی کے بیج یہ میں نے کوٹے نہیں ہے نا ان کو میں نے دردرہ سے کوٹ لیا ہے کوٹنے کی ضرورت پڑی نا اس کو یہ پہلے کے پڑے ہوئے تو میں نے سوچا چلو یہی یوز کر لیتی ہوں تو ویورز اب یہ تو ہو گیا جی یعنی کہ جو ہیں سیڈز وغیرہ ان کی بات ہو گئی آملے ہریٹے شیکہ کائی اور کلونجی اس کا یہ پاورڈر دو چمچ اور السی کے بیج ہو گیا اور میتھی دانہ ہو گیا اور سرسوں کے بیج یعنی کہ مسترڈ سیڈز اس کے بعد ویورز آ گیا جی کلونجی کا تیل یہ بڑا فائدے مند ہوتا ہے بہت فائدے مند ہوتا ہے انگلیش میں بھی دکھا دیتی ہوں کچھ لوگوں کو انگلیش میں اردو میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ یہ دیکھ کے آپ کسی بھی سٹور سے آن لائن بھی دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ملتا تو آج کل تو اتنی دنے بڑے سٹورز ہیں ہر چیز آویلیبل ہے نہیں تو آپ اس کو آن لائن منگوالے یا پنسار سٹور سے آپ کو ازلی مل جائے گا یہ میرے پاس ہے کیسٹر آئل یعنی کہ ارنڈی کا تیل اور اس میں میرے پاس ہے تل کا تیل یہ تل کا تیل ہے یہ زیتون کا تیل ہے یعنی کہ آلیب آئل ہے تو تیل کے تیل کو جی سویٹ آئل بھی کہتے ہیں اور یہ ہے جی میرے پاس مہندی کا تیل ہری مہندی ہے جو لال والا ہوتا ہے یعنی کہ ہر آئل نہیں ہے یہ ریڈ والا تیل ہے میرے پاس مہندی کا تو چلیں ویورز طریقہ کیا ہے میں ایک مہینے کا صرف تیل بناوں گی مہینے کا ہی بیسٹ ہوتا ہے تو میرے پاس جار بھی ذرا چھوٹا تھا آپ نے ایر ٹائٹ کوئی جار لینا ہے یہ ٹائٹ جار اور میرے پاس یہ جیم کا کھالی ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ ہی یوز کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے جار رکھ دیا ہے اس کے اندر یہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے میں ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی یہ ایک نہ مہینے کا میں بنا رہی ہوں تیل آپ چاہیں تو اس کو دو مہینے کا بنا لیں چھے مہینے کا بنا لیں ایک سال کا بنا لیں اسی کونٹیٹی کو آپ نے دبل ٹرپل جتنا بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ویورز یہ یعنی کہ چلے کچھ اس کے ساتھ بھی بتا دوں یہ جو سیڈز ہیں یہ سارے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد نا ویورز میں نے کیا کرنا ہے جتنے بھی تیل ہے سبھی کا ڈیڑھ ڈیڑھ چمچ صرف کیسٹر آئل کا کم لینا ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک چمچ ہو گیا مہندی کا تیل مہندی کا دیکھیں لال ہے بالکل اور دو چمچ ہو گیا مہندی کا تیل یہ جی بڑا ٹائٹ ہے اور یہ جی ہو گیا آلیو آئل ون ٹو ٹو سپون یہ ہو گئے ویورز اور جی آگے تیلوں کا تیل ویورز آپ یہ والا آئل یوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا آپ کے گری ہیرز گانگ ہے آپ کو پتا ہے عملہ ہریٹھا شیقہ کئی ویسی ہمارے بالوں کو بہت بلیک کرتا ہے آپ کی جان چھوٹے گی جو آپ اتنے کلرز لگاتے ہیں ویورز زیادہ کونٹیٹی میں یوز نہیں کرنا بس جڑوں میں آپ نے لگانا ہے انشاءاللہ جو نیچے سے آپ کی جڑے نکلیں گی وہ بلیک ہی نکلیں گی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے آپ کے بلیک ہی نکلیں گی ویورز جلدی جو ہے نا وہ نہیں آپ نے اس طرح کرنا کہ جلدی میں ہونی رہا یا کچھ بھی ہے نا ایسے یعنی کہ آپ نے ہائپر یا ٹینشن میں نہیں آنا کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہی تو کہاں کوئی ہونا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے جو کلونجی کا تیل ہے اس کا تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہے ہمارے بالوں کو تو اس میں سٹرک اسٹڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کو بلکل جو ہے نا نیچے سے جڑے ہماری جب نکلیں گی وہ بلک ہی نکلیں گی ہمارے جو بال ہیں ان کے نیچے ایک ڈیڈ سیلز سے بن جاتے ہوتے ہیں یہ آج کل شیمپو نے بیڑا گھرک کیا یہ دیکھیں جو میں نے ایک چمچ لیا ہے بیڑے کیونکہ بڑا تھک ہوتا ہے آئل پھر شیمپو کرنے سے نکلتا نہیں اسی وجہ سے ویورز یہ والا تیلنا میں بہت کم یوز کرتے ہوں کیسٹر آئل لیکن اس کے بڑے زیادہ فائدہ ہیں ویورز آپ کے بال کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے آپ کوئی بھی کٹ ڈاؤن کروا کے آ جائیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ نا میرے پاس ایک پیسٹ نمہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کو نا ویورز آپ نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ پیسٹ بن گیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اکیس دھوپے لگوانی ہے ٹھیک ہے اکیس دھوپے لگوا کے جب اس کی اکیس دھوپے پوری ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کر دینا ہے ایک پائیا یعنی کہ ڈھائی سو گرام آپ نے اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کر دینا ہے تو اکیس دن بعد آپ نے اس کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک دو دن پڑا رہنے دے اس کے بعد ویورز آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں اور نیچے سے یہ والا آپ نے نکالنے نہیں ہے آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے ہلالے کے ہلانے کے بعد اپنے والوں پہ لگا لینا ہے تو ویورز یہ ہوگا کہ زیادہ کانٹیٹی میں آپ نے یوز نہیں کرنا یہ والا جو تیلیں یہ اتنے ہی چاہیے تو یہ دیکھیں اصل مقصد جو ہے نا ان تیلوں کا ڈالنے کا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ جو سیڈز ہے نا ان کا جتنی بھی ایک جان ہو جائیں تیل کے اندر جب آپ یہ ساری چیزیں آپ کے ایک جان ہو جائیں گے آپ سرسوں کے تیل میں ڈالیں گے آپ یہ لائیں گے آپ کا تیل بنا بنایا ریڈی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو جتنا میں نے بنایا اتنا بنا لیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے ویورز جو ایک پائیت تیل ہوتا ہے یعنی کہ دھائی سو گرام وہ ایک مہینے میں لگ جاتا ہے میرا یعنی کتنا لگتا ہے تو آپ نے اکیس دن کے بعد ہی ویورز اس کو یوز کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا کیونکہ ایکیس دن بعد ہی اس کے جو ہے نا اصل آپ کو فائدے ملیں گے آپ نے روز دھوپے رکھنا ہے اور آپ نے یعنی کے جو سورج کی طرف اور ڈیلی آپ نے اٹھا کے اندر رکھنا ہے اگر فار ایکسیمپل نہیں بھی یاد رہتا تو ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے لیکن زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس قراط کو اندر رکھ لیں ایکیس دھوپے لگانے کے بعد ویورز آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے تو چلیں جی ویڈیو بہت لمبی ہو گیا بڑی ڈیٹریل میں میں نے ویڈیو بتا دیا ہے اب آپ اچھے سے سمجھ لیں یہ والا جو سارا میں نے ٹوٹکا تیار کی ہے اس کو سرسوں کے تیل میں آپ نے ڈالنا ہے پھر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے اکیس دن بعد آپ کو یعنی کہ فرق نظر آئے گا کہ آپ کے بال گری ہوئے ہیں اور اس کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے ہفتے میں کم از کم تین بار لگائیں رات کو لگا کر سو جائیں صبح واش کر لیں جب آپ اس کو آپ سرسوں کے تیل میں ڈالیں گے ہلا کے تھوڑ دیر رکھیں گے تو یہ سارا کچھ نیچے بیٹھ جائے گا آپ نے آئل ہی بس لگانا ہے یا سیڈ سوڑ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں صرف آپ نے آئل لگانا ہے اور چلیں ویورز جی مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ نیگے بان